ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس میں آپ کو انفارمیشن دی جائے گی بلکہ آپ کو سکھایا جائے گا ایک ویڈیو کے ذریعے کہ آپ نے کسی کا بھی سٹیٹس ویٹس ایپ سٹیٹس ڈانلوڈ کیسے کرنا ہے تو آپ میں سے ہر ایک بندہ تقریباً ویٹس ایپ یوز کرتا ہے تو جب ہم ویٹس ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو سوم ٹائم دوسروں کے جو سٹیٹس لگے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہ سٹیٹس اپنے سٹیٹس پر لگا لیں یا اپنے دوسرے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس سٹیٹس کو یوز کریں لیکن ہم ایسا کر نہیں پاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ سٹیٹس کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے تو پھر ہم اس کا ایک اور طریقہ یہ نکالتے ہیں کہ ہم اس بندے کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ والا سٹیٹس ہمیں ویٹس ایپ کر دیں سینڈ کر دیں تو سٹیٹس سینڈ کرنا اس کو بڑا گرہ گزرتا ہے بڑا عجیب لگتا ہے سوم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے سٹیٹس کسی اور کے لیے لگایا ہوتا ہے اور فیل کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں آگے سے کہہ رہتا ہے کہ یہ ہمیں سینڈ کر دیں تو وہ بڑا آکورٹ سے لگتا ہے اور کسی کو یہ کہنا کہ آپ اپنا سٹیٹس مجھے ویٹس ایپ کر دیں فلان فلان چیز ٹیکس ایٹس ایٹس اٹرہ یہ بھی آکورٹ سی بات ہے اس لیے آج آپ کو سکھا جائے گا کہ آپ نے سٹیٹس خود سے کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ جانا ہے گوگل کروم اس کے پلے سٹور پہ جانا ہے پلے سٹور پہ جا کے آپ نے اس کو جیسے اوپن کرنا ہے تو اوپر سرچ میں جا کے آپ نے لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے لکھنا کیا ہے آپ نے یہ آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں ڈبلیو اے ایم آر ویمر یہ آپ کے پاس ایک ایپ ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد یہ آپ کو سٹیٹس ڈانلوڈ کر کے دے دیگی اور ساتھ ہی ساتھ وہ والے میسج جو کوئی سینڈ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہے یہ وہ میسج پڑھنے کی بھی آپ کو سہولت دے گی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ اگر دوسروں کی پرائیویسی تک آپ کو اکسیس دے رہی ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی پرائیویسی بھی اس ایپ تک پہنچ رہی ہے تو اس کو یوز کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کی پرسنل چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں محفوظ ہو رہی ہیں تو یہ طریقہ کار اس کا اب یہ ڈانلوڈ ہو رہی ہے اگر آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے تو کینسل کر دیں یہ جیسے میں نے کینسل کر دی میں نے یوز کرنا چاہ رہا اگر آپ کا مائنڈ ہے آپ انسٹال کر لیں اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کا سٹیٹس اور دوسروں کی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں جو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سینڈ کر دیتے ہیں